اسلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اچھلے الفاظ کی دورائی کر لیتے ہیں یہ الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن چلیں اب انہیں میرے ساتھ دورائی لیجئے پ پ پ س پاس اور جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ کہاں کھڑا ہے سیپ کے درخت کے پاس دوسرا لفظ ہے ب ب ب باغ جی ہاں باغ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہرے بھرے درخت پھول پودے ہوتے ہیں لیکن اس باغ میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا ایک بڑا پیارا سا جھولا ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں اگلا لفظ ہے ش شام اور شام کس وقت تو کہتے ہیں جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور آسمان پہ پرندے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو چلیے یہ تو تھے آپ کے پچھلے الفاظ اور ان کی دورائی اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور آج سب سے پہلا لفظ جو آپ پڑھیں گے وہ ہے جی جی ج تاج اور تاج کس کو کہتے ہیں بچوں تاج اس کو کہتے ہیں جو بادشاہ اور ملکہ اپنے سر پر پہنتے ہیں دوسرا لفظ ہے ر ر ت رات اور رات کے وقت آپ سب جانتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے اور چان نکلتا ہے اور دیکھئے آسمان کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے اگلا لفظ ہے ب ب ب باب اور باب تو آپ سبی کو معلوم ہے کہ ابو کو کہتے ہیں تو بابا یا ابو آفیس جانے کے لئے تیار کھڑے ہیں چلیے اب ان الفاظ کی ہم لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسا کہ آپ بورٹ پر دیکھ رہے ہیں ان تینوں الفاظ کو ہم لکھنا سیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آج کی تاریخ لکھیں گے اور آج تاریخ ہے ایک اور سات ستارہ ختمہ لائن کے اوپر ایک اور دو پارہ ختمہ لائن کے اوپر دو اور سفر بیس تو آج کی تاریخ ہے سترہ ختمہ بارہ ختمہ بیس یعنی یہ ستارہ تاریخ ہے دسمبر کی اور دن ہے بچو آج جمعرات تو جمعرات کیسے لکھیں گے جین می این رے لائن کے اوپر الف اور تے اور تے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں اور جین جمعرات آج جمعرات کا دن ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے تاج کس طرح سے لکھیں گے نکتے پہ رکھیں گے پینسل کو اور لائن سے جوڑیں گے سیدھا اوپر جائیں گے اور اس کے اوپر دو نکتے لگائیں گے اب آپ نے کچھ فاصلے سے جین کی شکل بنانی ہے لائن سے نیچے جانا ہے اور اس کا پیٹ لائن سے نیچے گول کر کے اس کے پیٹ پہ ایک نکتہ لگا رہا ہے تاج ت ت ج تاج اگلی لفظ لکھیں گے نکتے پہ رکھیں گے پینسل کو ر لائن کے اوپر علیف اور ت کو ہم پیارا سا لائن کے اوپر لکھیں گے اور اس کے اوپر دو نکتے لگائیں گے ر ر ت رات اور اب لکھیں گے ہم جی ہاں ب ب لائن سے جوڑیے سیدھا اوپر جائیے ب کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں جی ہاں ایک نکتہ اور اس کے ساتھ ہم ایک ہی پیاری سی شکل بنائیں گے اور اس کے نیچے ایک دو اور تین نکتے لگائیں گے ب ب پ باپ اسی طرح سے پیارے بچوں آپ اس لکھائی کو پورا کریں گے ایک بار اور لکھتے ہیں نکتے پہ رکھئے پینسل کو تے بنائیے سیدھا اوپر جائیے تے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں شاپ باش دو نکتے ت اور اور آپ پیارا سا جین بنائیے لائن سے نیچے آئیے پیٹ کھول کیجئے اس کی دھوم لائن سے اوپر اور اس پہ ایک نکتہ تاج ت ہم رات دوبارہ لکھیں گے نکتے پہ رکھئے پینسل کو پیاری سی رے بنائیے لائن سے جوڑیے الیف سیدھا تائم کے اوپر اور ایک اچھا سا پیارا سا تے بنائیے سیدھے کے اوپر کتنے نکتے ہوتے ہیں جی ہاں دو نکتے ر ر ت رات باب دوبارہ لکھیں گے ب اور ب کے نیچے ایک نکتہ اب ایک پیارا سا پی بنائیے اب پی کے نیچے کتنے نکتہ ہوتے ہیں جی اے دو اور تین اسی طرح سے آپ پیارے بچوں اس شیٹ کو پورا کریں گے اور یہ ہے آپ کا یہ آپ کام کریں گے آپ کی اڈو کی بک 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 ہے جس کا صفحہ نمبر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات اور تین تہتر یہ صفحہ نمبر تہتر ہے جس کا آدھا صفحہ آپ نے کرنا ہے تاج رات اور باب کی لکھائی جو کہ بہت پیاری اور خوشکت ہوگی اوپر کا حصہ آپ پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کام کے کرنے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پیاری پیاری لکھائی کریں گے اور ماما سے اچھے اچھے سٹارز بھی لیں گے تو اگلے سبق کر کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا بنا بہت خیال رکھا اور بہت خیال رکھائی کریں گے شکریہ بہت خیال رکھا لکھین بہت خیال رکھا